چین کی ترقی کی مثال دنیا بھر کے لیے موجود ہے پاکستان میں سنتوں کے قیام کے لیے اقدامات کیا گئے سنتوں سمیت دیگر ترقیاتی مرسوبوں میں معاملت پر چینی حکومت کے مشکور ہیں وزیراعظم کا تقریب سے خطاب کہا ویتنام سے لے کر دنیا بھر میں چینی سنتوں کا راج ہے بزشتہ حکومتوں نے برامداد بڑھانے کی کوشش نہیں کی اور درامداد پر توجہ دی دوہزار بیس میں اپوزیشن کی دال نہ گلی دوہزار اکیس کے لیے کیا حکمت اعملی ہوگی پی ڈی ایم قیادت آج جاتی عمرہ میں سر جوڑ کر بیٹھے گی سینٹ الیکشن اور زمنی انتخابات پر بھی کھل کر بات ہوگی نواز شریف آسیف علی زرداری اور بلابل بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اکتیس دسمبر گزر گئی لیکن اسطیفے نہیں آئے دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم آج کیا فیصلہ کرتی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن پر گھن گرج کہا پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنا چکی وہ اسطیفے نہیں دیں گے قوم پی ڈی ایم کی حقیقت جان چکی ہے نئے سال کی مبارک بات امید ہے دوہزار اکیس دنیا بھر کے لوگوں کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا پھر دو ساشی کابان کا بیان کہا ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی رہنما مسلم لگنون بریم نواز کی سال نور پر قوم کو مبارک بات کہا دعا ہے کہ اس سال پاکستان کو بے حس حکمرانوں سے چھٹکارہ ملے اس پاک سرزمین میں آئین کی حکمرانی نافذ ہو بے قابو کرونا مزید خطرناک ملک میں امبات 71 مجموعی تعداد دوہزار چار سو تریسٹھ کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شہرات شہ فیصد رہی خوش آمدید دوہزار اکیس امیدوں کی نئے کرنے پھیلانا نئے سال کا سرشتلو ہو گیا نئے امیدوں کے ساتھ ملک میں نئے سال کا آغاز عوام کی سال نو سے بے شمار تبقوات ملک بھر میں نئے سال کا گرم جوشی سے اس اقبال کیا گیا کراچی لاہور اور دیگر شہروں میں شاندار آتش بازی آسمان پر کوسے کزا کے رنگ بکھر گئے شہریوں کی بڑی تعداد نئے سال کا جشن بنانے سڑکوں پر نکل آئی شہر شہر منچلوں کا خوب ہلا گلہ ڈھول کی تھاپ پر رکس پاکستان دوہزار بیس سے دوہزار اکیس میں تک نئے سال پر عوام کو مہنگائی کا تحفہ پیٹرولیم قیمتوں میں چار روپے تک کا اضافہ پیٹرل کی قیمت دو روپے اکتیس پیسے بڑھا کر ایک سو چھ روپے فی لیٹر مکرر وزیراعظم نے قیمتیں دس روپے تک بڑھانے کی سفارش مسترد کر دی نئے سال میں چوروں کی پولیس کو پہلی سلامی پولیس ہیپی نیوئیر والوں کو پکڑتی رہی چور اپنا کام دکھا گئے شیخ پورا میں چور کپڑے کی دکان کے تالے توڑ کر ایک کروڑ کا کپڑا اور سات لاکھیں نگدی لے اڑے شہریوں کا احتجاج لاہور میں نیوئیر نائٹ پر ہوای فائرنگ ون ویلنگ اور شراب نوشی پر ایک سو بارہ مقدمات درج مختلف علاقوں سے ایک سو چھبیس ملزمان گرفتار پولیس نے چھتیس موٹر سائکلیں قبضے میں لے لی پاکستان میں ایک سا ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو چودہ ہو گئی ایک گرام سونہ نو ہزار آر سو چورانوے روپے نوے پیسے کا ہو گیا ایک میلی گرام سونے کی قیمت نو روپے نوہ سے پیسے کی ہو گئی اور سیریز کا آخری میچ بہت معنی رکھتا ہے قومی آل راؤنڈر فہیم اشرف کا دعویٰ کہا تمام کراڑی فاتحانہ اختتام کرنا چاہتے ہیں آخری میچ سے بہت کچھ سیکھا اب غلطیاں نہیں دہرائیں گے موسیقی